السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ٹاک ہے تو آج میرا بیٹا صبح صبح اٹھائے نا تو کہتا ہے ماما آج میں ابھی مدرسے جا رہا ہوں تو میں جلدی واپس آؤں گا تو آپ میرے لئے دال چاول بنا کر رکھنا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں دال چاول میں نے کہا چلیں دال چاول کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو چاول تو صرف ابلے ہوئے چاول ہیں اور ساتھ میں نے دال کو اچھا سے گلا لیے ایک کپ ڈال لی میں نے چنے کی دال اس کو میں نے پانی میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر کے تھوڑا نمک شامل کر کے گلا لیے اب میں اس کے لئے بغاہر تیار کروں گی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیسے بنائے نا تو میں نے تھوڑا سائل لیے تو اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے لہسن کا پیسٹ ڈالے تو اس کو میں نے ہلکا سا براؤن کر رہے تو اس میں اب ڈال دیتی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اور ٹیماتر کو اچھے سے بھون لیں گی اس میں تو جب یہ ٹیماتر دوڑا سا گل جائے گا تو پھر اس میں ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے زیادہ مسالے نہیں ڈالتے ہیں بس کچھ بیسک سے مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے تو اس میں میں نے ڈالے ایک چمچ ہلڈی اور آدھی چمچ میں نے اس میں ڈال دی ہے کوٹی ہوئی لال مرچے اور آدھی چمچ میں نے اس میں ڈالے نمک کیونکہ آدھی چمچ نمک میں نے پہلے ڈال گلاتے وقت جب ڈال کو بالا تھا اس وقت بھی ڈالا تھا نا تو اس کو اب میں اچھے سے بھون لوں گے آپ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لو میری ویڈیو کو لائک کرو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو تو اور کمیٹ ضرور کیا کرو مجھے بہت پسند ہے آپ کا کمیٹ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو جب تماٹر اچھے سے گل جائیں گے تو اس میں میں ایک کپ مٹر شامل کر دیں گی مٹر کو میں نے چینل کے فریز کر کے رکھا ہوئے تو وہ میں نے اس میں ایک پیالی مٹر شامل کر دیئے دے کہ میں نے دال میں زیرہ ڈال کے اس کو میں نے اوبال کے رکھا ہوئے جب یہ مٹر بھی توڑے سے گل جائیں گے اور میرا تڑک بھی اچھے سے بھون جائے گا تو پھر میں اس میں دال ایٹ کر دوں گی جو میں نے اوبال کے رکھی تھی چاول کے ساتھ یہ دال اور مٹر بہت ہی مزکہ لگتے یہ میں اپنے طریقے سے جو میں بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں لوگ تو مختلف مختلف طریقوں سے بناتے رہتے ہیں تو جیسا جس کو پسند ہوتا ہے تو ویسا وہ بنا لیتا ہے تو اس میں میں نے اب دوڑا سا ڈال دیئے گرم مسالہ ہاف چمچ کرم مسالہ میں ڈالے دو ہری مرچ میں نے ثابت ڈالے کیونکہ بہت زیادہ تیکہ ہو جائے گا دال تو پھر میرا بچہ نہیں کائے گا پھر میں نے اس کی خوشبو کے لیے ثابت ہری مرچ ڈال دیئے اب تھوڑا سا میں اس میں دنیا شامل کروں گی اور اس کو پھر میں ہلکی آنچ پہ رکھتوں گی تاکہ اس میں جو یہ سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا سا جاگ بنا ہوئے نا یہ ختم ہو جائے تب تک میں نے اس کو دم پہ رکھنا ہے ڈال کو بچوں کی صحت کے لیے ڈال بھی بہت ضروری ہے گوشت بھی بہت ضروری ہے ساری چیزیں بچوں کو وقتاً فوقتاً کلانی چاہیے صرف گوشت کی طرف مڑتے ہیں ہم کہتے ہیں بچوں کو گوشت پسند ہے تو صرف گوشت دیتے رو تو اگر سبزی ہم بچے نہیں کھاتے زیادہ اس لیے میں نے دال میٹ کر دیے تو وہ اتنے شوق سے بہت مزے سے یہ کہا لے گا مجھے خود بھی مٹر اور دال بہت پسند ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیٹ ضرور کرنا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقا موسیقا 是